بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو نائن کلاس فیزیکس چیپٹر نمبر ون فیزیکل کونٹیٹیز اینڈ میرمیٹس لیکچر نمبر نائن دیر سیڈنٹس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ورنیل کیلی کوئلز کیا ہوت ہے تو میں اس کی ریفنشن دوبارہ ریوائز کروں ورنیل کیلی کوئلز کیا ہوت ہے کہ ایسا انسٹرومنٹ ہے جو سمال لینس کو میجر کرتا ہے چھوٹی لنبائیوں کو میجر کرتا ہے سچ ایس انٹرنل اور ایکسٹرنل ڈائیمیٹر اور سیلنڈر یا اس سیلنڈر کی لینس کو میجر کرنے کے لیے استعمال لیا جاتا ہے تو اگر ہم اس سے بھی مزید سمال لینس کو میجر کریں سچ ایس کسی بھی وائر کا ڈائیمیٹر کسی تار کا ڈائیمیٹر فائنڈ کریں یا پھر کسی شیٹ کی تھکنس فائنڈ کریں تو اس کے لیے جو ہم انسٹرومنٹ میجر کریں گے وہ ہوتا ہے سکریو گیٹ سکریو گیٹ وہ مور ایکیوریٹ ریڈنگ دیتا ہے ایس کنٹیوڈ اگر ریڈنگ جو ہے مطلب زیادہ سمال لینس آپ نے میجر کرنی ہے اور ایکیوریٹ ریڈنگ لینی ہے تو جو ہے سکریو گیٹ جو ہے وہ بیسٹ ہے تو چلیں اس کی ڈائیمیٹر کی طرف آتے ہیں سکریو گیٹ اس یوز میر سمال لینس سکریو گیٹ جو ہے دائیمیٹر کی طرف آتے ہیں کہ وہ سمال لینس کو میجر کریں کون سی سمال لینس میجر کریں سچ از ڈائیمیٹر آس وائر اب ڈائیمیٹر کیا ہے پرز کریں آپ کے پاس یہ بائیر ہے میں بائیر کو بڑا کر کے یہاں پر بنایا رہا ہوں یہ بائیر ہے تو ڈائیمیٹر کیا باعت ہے اس کی موٹائی جو ہے بسکری ڈائیمیٹر میں نے بھی آپ کو بتایا تھا یہ وائر کا سامنے والا جیسے یہ پوائنٹر کا سامنے والا تو آپ کو بتایا کسی بھی سرکل کے سینٹر سے انڈ تک کی جو لائن ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے سرکل کے سینٹر سے انڈ تک کی جو لائن ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کا ریڈیس ہوتا ہے اور جب ریڈیس ہے اس کو دو بنا کر دیا جاتا ہے یہ ایسی لائن جو سرکل کے سینٹر میں سے پاس ہوتی ہے وہ اس کا ڈائیمیٹر کلاتی ہے مطلب جو ریڈ ہے ڈائیمیٹر ہے ڈائیمیٹر جس جس کی موٹا ہی دا میں فائن کرنے کے لئے کسی میٹل شیپ کی جس کی لوہے کی چادر کی جیسے آپ کو کلپ بوڑ ہوتا ہے اس کی کوئی لوہی کی شیٹ چادر ہوتا ہے تو اس کی جو تھکنس سے فائن کرتے ہیں ہمارے پاس چلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی کنسٹرکشن کیسی ہے here it is a screw gauge ہمارے پاس یہ screw gauge ہے screw gauge جو ہے basically ایک u shaped اس کے اندر ایک metal ہوتا ہے یہ u shaped u کی طرح metal ہے اس کے ساتھ ایک left side پہ stud لگا ہوتا ہے یہ stud کہہ لاتا ہے میں ایک point رو اٹھا رہا ہوں show کرنے کے لیے یہ جو ہے یہ stud ہے یہ u shaped metal کے left side پہ اور یہ جو ہے یہ جو move کرتا ہے اس کو بولتے ہیں spindle یہ کیا ہوتا ہے یہ spindle ہوتا ہے اب اس کے میں parts بار 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 آپ کو بتاتا ہوں یہ u shaped metal ہو گیا heavy ہوتا ہے یہ metal اس کے end پر spindle stud ہوتا ہے یہ spindle ہو گیا اور یہ جو ہے یہ یہ lock ہوتا ہے یہاں اس کا ٹوٹا ہوئے lock ٹھیک ہے تو یہ lock ہوتا ہے اس کو جب آپ ریڈنگ کو جو ہے اس کو fix کر دیتے ہیں یہاں پر کوئی چیز فسا کے آپ جس کا آپ نے diameter find کرنا ہے let's say وہ sheet ہو گئی یا کوئی wire ہو گئی تب یہاں سے lock کو جو ہے close کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ lock جہاں کا اس کا ٹوٹا ہوئے ہے تو چلیں آگے جو ہے اس کا جو ہے یہ جو ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں main scale یہ ہوتا ہے اس کو cylinder ہوتا ہے اس کے اوپر جو scale fix ہوتا ہے وہ ہوتا ہے main scale ٹھیک ہو گیا اور یہ جو ہے یہ circular scale اس کے اوپر screw gauge کے دو scale ہوتے ہیں بسکلی کتنے scales ہوتے ہیں دو ایک main scale اور دوسرا circular scale اور main scale جو ہے اس کے اوپر جو center میں جو line ہوتی ہے میں اس کو zoom کر رہا ہوں یہ جو main scale کے اوپر جو line ہے اس کو ہم بولتے ہیں index line اس کو کیا بولتے ہیں index line ٹھیک ہو گیا یہ index line ہے اس index line جو آپس میں دو consecutive lines کے درمیان distance ہے وہ کتنا ہے 1 mm ہے 1 mm ہے کن کے درمیان یہ جو بھائی main scale جو ہے اس کے اوپر جو ہے نا ان کی دو لائنس consecutive lines کے درمیان consecutive ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرا ساتھ جوڑی ہوئی ٹھیک ہے ایک line سے اگلی والی line جو ہے ان کو بولتے ہیں consecutive lines تو دو consecutive lines کے درمیان جو ہے distance جو ہے وہ کتنا ہے 1 mm ہے اور یہ جو ہمارے پاس ہے اس کا circular scale ہے اس کے اوپر جو ہیں وہ 100 divisions ہیں 100 اس کے اوپر divisions ہیں دیکھیں یہ zero یہ 50 divisions والا ہے کچھ جو ہوتے ہیں سکریو گے جو اس کے اوپر جو ہے 100 divisions ہوتی ہیں کچھ کے اوپر جو ہوتے ہیں وہ 50 divisions ہوتی ہیں آپ کی بک میں جو بنائے ہوئے وہ اس کے اوپر جو 100 divisions ہیں یہ جو میں نے آپ کو جو ڈائیگرام میں دکھا رہا ہوں کیمرے کے اندر یہ جو ہے 50 divisions والا سکریو گے ہے ٹھیک ہے تو اب جو ہے جو اب بات کرتے ہیں اس کے یہ جو element لگا ہوا ہے اس کو بولتے ہیں thumble اس کو کیا بولتے ہیں thumble اس کو آپ thumble کے ذریعے انگوٹھے کے ذریعے اس کو جو ہے rotate کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا آخر میں یہ یہاں پر ہوتا ہے ratchet وہ بھی اس کا ٹوٹا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ ratchet جو ہے اس کو جب آپ move close کرتے جاتے ہیں جاز کو ملانے کے لیے تو یہ ratchet use کرتے ہیں آخر میں جب یہ totally close ہوتا ہے تو ratchet کو جب move move کرواتے ہیں تو آواز آتی ہے کٹ کٹ کی طرح ٹھیک ہے تب آپ نے اس کے بعد مزید اس کو move کروانا ختم کر دینا یہ تو تھی اس کی construction کے کس طرح کا ہوتا ہے screw gauge تو اب بات کرتے ہیں اس کی pitch کی pitch جو ہے screw gauge کی کیا ہے جب آپ جو ہے circular scale کو zero سے مطلب میں بتا رہا ہوں یہاں سے دیکھیں zero سے آپ نے index line اس کی sorry camera focus جو ہے نہیں کر رہا اچھا طریقے سے آپ ٹھیک ہے تو یہ جو ہے اب دیکھیں اب zero جو ہے circular scale کی جو line ہے وہ index line کے بالکل parallel ہے اس کے سامنے ہی ہے perpendicular sorry ٹھیک ہے تو وہ جب سامنے ہے تب آپ جو ہے جب اس کو move کروائیں کہ ایک اس کی rotation پوری یہ میں نے اس کی ایک rotation پوری کروائی تب اس نے کیا کیا یہ جو circular scale ہے اس نے move کیا main scale کے اوپر کتنا 1 mm جو جتنا distance cover ہوا وہ 1 mm ہے تو یہ 1 mm جو ہے اس کی pitch ہے اب بات کرتے ہیں اس کا list count کیسے find کرتے ہیں اس کا mathematical formula ہے میں دوبارہ wide board کی طرف آتا ہوں وہ میں بتاتا ہوں کہ find कैسے کرتے ہیں pitch find list count sorry list count ہوتا ہے لیکن find کرتے ہیں l سے مطلب list c سے count list count جب آپ numbers have pitch of the screw divide کریں گے آپ numbers of the divisions of circulars کے لئے پر جتنی pitch ہوگی screw gauge جتنی pitch ہے جب آپ اس کو divide کر دیں گے total divisions of the circular scale جیسے book میں ہمارے پاس circular scale ہے اس کے پر 100 divisions ہیں ٹھیک ہے تو میں فاؤلہ نکرون سکتے ہے list count find ternے کا pitch of the pitch of the has בעire the table sig is the mêmes the hundreds there Per division the توٹل نمبر آف ڈیلیانز جتنی ڈیلیانز ہیں اس کے پر توٹل نمبر آف ڈیلیانز آن سرکولر سکر ٹھیک ہو رہا تو اس کاونٹ کیسے فائنڈ کرتے ہیں سکرول کی جو پچھ ہے جب اس کے بٹن میں ہم دل دکھیں گے توٹل نمبر آف ڈیلیانز اب پچھ کتنی ہے اس کی میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے وہ ہے 1 اینڈ ٹھیک ہو گیا اور ٹوٹل نمبر آف ڈیلیانز کی دنی ہے وہ ہے ہنٹڈ یہ جو میں نے آپ کو کیمرے کے اندر دینایا 50 میں ہے تو جگہ آپ کو اس کا کیا کہیں کہ آپ 1 اوبر 50 کریں گے اس کا لیس کانٹ بک دیفرنڈ ہوگا اور اس جو ہے وہ بک کے اندر ہے اس کا لیس کانٹ دیفرنڈ ہے کیونکہ اس کی بیلیانز ہنڈڈ ہے تو جب ڈیوائیڈ کریں گے تو کتنا آئے گا 0.01 یہ میلی میٹرز میں ہے اگر آپ اس کو جو ہے سینٹی میٹر میں لکھیں تو کتنا آئے گا 0.001 سینٹی میٹر یہ وہ کم سے کم لیٹھ ہے جو سکریویٹ مہیر کر سکتا ہے تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا جو لیس کانٹ ہوتا وہ کیا ہوتا ہے کسی بھی انسٹرمنٹ وہ کم سے کم لنبائی ہے جو آپ اس سے مہیر کر سکتے ہیں تو سکریویٹ سکرم سے کم لنبائی ہے آپ کتنی میٹر کر سکتے ہیں 0.01 اور ورنیر کے لئے پر سے آپ نے کتنی میٹر کر سکتے ہیں 0.1 0.1 اور یہ کتنی ہے 0.01 ٹھیک ہو گیا تو یہ جو ہے مور ایکی ریٹ ریٹنگ تو اب بات کرتے ہیں اس کے 0.01 وہ کیسے فائم کرتے ہیں ٹھیک ہے میں دوبارہ کیمری کی طرف آتا ہوں آپ کو اس کو دکھاتا ہوں کہ 0.01 کیسے فائم کرتے ہیں چلیں بیٹر یہ دیکھیں دوبارہ اب پہلے جو ہے بات کرتے ہیں کہ ایرر ہوتا گیا انسٹرمنٹ کے اندر جو ایرر ہوگا وہ اس کا 0.01 کہلاتا ہے انسٹرمنٹ کے اندر کسی بھی کیسے فائم کرتے ہیں جو ایرر ہے وہ اس کا 0.01 کہلاتا ہے اب بات کرتے ہیں سکریو گیج کے 0.01 جب آپ جو ہے اس کو ریچٹ کو کمپلیٹلی روٹیٹ کرواتے ہیں ریچٹ کو کمپلیٹلی روٹیٹ کرواتے ہیں جب یہ جاز جو ہے یہ سٹڈ اور یہ سپنڈل اپاس میں سٹڈ اور یہ سپنڈل اپس میں ٹوٹلی کلوز ہو جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا تب جو اگر یہ 0 کی جو لائن ہے اس کی سرکولر سکیل کی جو 0 کی لائن ہے اگر وہ مین سکیل کی 0 کی انڈیکس لائن کے پرپینڈکولر آج ہے آمنے سامنے آج ہے تب جو ہے انسٹرمنٹ کے اندر 0 ایرر نہیں ہوگا اور یہ اپس میں یہ بھی ٹوٹلی ملی ہوئے ہیں لیکن یہ جو ہمارے پاس اس وقت انسٹرمنٹ ہے اس کے اندر 0 ایرر ہے ٹھیک ہو گیا تو اب 0 ایرر ہم نے کر لیا کہ انسٹرمنٹ کے اندر ایرر ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایرر جو ہے وہ کون سے ہے پوزیٹیو ایرر ہے یا نیگٹیو ایرر ہے تو پہلے بات کرتے ہیں پوزیٹیو ایرر کی آپ نے کلوز کر لیا انجاز کو اگر یہ جو ہے آپ اس کو موو کروا رہے ہیں اور یہ اس کی جو 0 جو ہے سرکولر سکیل کی جو 0 والی لائن ہے وہ مین سکیل کی جو انڈیکس لائن کی 0 کے پیچھے رہ جاتی ہے اس کو کروس نہیں کر پاتی کیسے بھلا یہ دیکھیں یہ جو 0 کی جو لائن ہے سرکولر سکیل کی میں نے اس کو روٹیٹ کروایا وہ پیچھے رہ گئی یہ دیکھیں اب یہ آگے نہیں گئی یہ 0 کی جو لائن ہے یہ انڈیکس کے لائن کے پیچھے رہ گئی ہے آگے اس کو کروس نے کیا تب اس طرح کے جو انسٹومنٹ کے اندر ایرر ہوگا وہ ہوگا positive 0 error میں دوبارہ revise کر رہا ہوں جب سرکولر سکیل کا جو 0 ہے سرکولر سکیل کا جو 0 ہے وہ مین سکیل کی انڈیکس لائن کے پیچھے رہ جائے تب جو error ہوگا وہ ہوگا positive 0 error اب negative 0 error کی بات کرتے ہیں جب آپ اس کو دوبارہ فرض کریں آپ کے پاس اور instrument ہے آپ اس کو ریچٹ سے close کرتے ہیں یہ stud اور spindle آپ میں مل جاتے ہیں اور یہ جو سرکولر سکیل کی 0 والی لائن ہے وہ main سکیل کی index لائن ہے اس کو cross کر جاتی ہے جیسے یہ situation بن گئی اب دیکھیں یہ فرض کریں یہ 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 0 cross کر یہ 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 جہاں تک آگیا اب 0 آگے نکل گئی ہے index لائن سے بھی جو 0 کی لائن ہے سرکولر سکیل والی وہ آگے نکل گئی ہے تب جو error ہوگا وہ کیا ہوگا negative 0 error تو یہ تھا ہمارے پاس screw gauge ہم نے اس کی construction پڑھی اس کی definition پڑھی کہ ایسا instrument یا shape thickness کو find کرتے ہے اس construction کی بات ھی u shaped ہوتا ہے اور اس کے left side پہ ہوتا ہے stud لگا ہوتا ہے یہ spindle ہے یہ circular scale ہے نیچے اس کی sleeves ہوتی چوریاں ہوتی ہیں جس سے اس کے پر موف کرتا ہے یہ نیچے جو ہے یہ سیلنڈر جو ہے سیلنڈر جو ہوتا یہ ہوتا ہے اس کا main scale جس پر لگا ہوتا ہے یہ پیچھے ریٹیٹ ہوتا ہے یہ تھمبل ہوتا ہے تو مزید اس کو آپ مزید پریکٹیکل پر ڈسکس کریں گے اس کی ورگنگ کو بھی جب آپ فیز کریں گے دیکھیں گے کہ کون کون سا instruments ہیں جب آپ کسی بھی ورگ پریکٹیکل لی نیت پائنڈ کریں گے ڈائیمنٹ پائنڈ کریں تب تب تک اللہ حافظ